بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ اشراق نمازِ پجر کے بعد جب آبتاب ایک نیزہ بلن ہو جائے جب سورج نکل آئے جب سورج تلو ہو جائے تو اس کے تقریباً آٹھ سے تیرہ منٹ بعد نمازِ اشراق کی چار یا دو رکعتیں پڑی جاتی ہے اول دونوں رکعتوں میں سورتِ پاتحہ کے بعد آپ کو جو سورت بھی یاد ہو ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں بعض پقہاں نے اس میں سورتِ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے لیکن لازمی نہیں کہ آپ ایک سے زیادہ بار پڑھے جب سلام پیر دے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرے خوب کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلکل متوجہ ہو بعد میں درود شریف پڑھے یہ نماز واسے دعا کی قبولیت کے بہت افضل ہے اور اپنے لئے اور اپنے عزیز اقارب اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا ایدن نماز پجر کے بعد نماز اشراع کی چار یا دو ہی رکھاتے پڑھے ہر رکھات میں صورت پاتہ کے بعد صورت اخلاص ایک ایک بار پڑھے یا کوئی دوسری صورت اگر آپ کو یاد ہو اسے ایک بار پڑھے انشاءاللہ اس نماز کا بھی بہت اجروف ثواب حاصل ہوگا لیکن چونکہ دعا عبادت کا مغز ہے اس کے بعد لازمی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر رو دو کر اپنے حاجات پیش کرے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو معاپ کروائے اور اپنی حاجات کو پورا کرے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو ہمارے دعاوں کو قبول برما آمین سم آمین